صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ مومن وہ ہے جب برائی دیکھے تو ہاتھوں سے روکے ہاتھوں سے نہیں روک سکتا تو کم از کم زبان سے روکے اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو دل میں برا جانے لیکن دل والے گونڈوشن ہیں فرمایا ذالک اضعف الامان اتبیل کل لولا لنگڑا قسم دا ایمان ہے کیا ہم زبان سے بھی کسی برائی کو برائی کہنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور دل پہ بھی زیادہ سب برائی برائی نہیں رہتی ہے یہ حقیقت بات ہے جب زبان سے آپ اظہار نہیں کرتے تو آستہ آستہ آپ اس سسٹم کا حصہ بڑھنے زبان سے کم از کم بات کرنی ہے گونگا شیطان نہیں بننا اسلام تو کہتا ہے ہاتھ سے بھی روکنے برائی کو کتنے برسن لوگ روکتے ہیں الٹا جو بچارہ زبان کے ساتھ لوگوں کو ہدایت کی طرف براتا ہے اور بتاتا ہے کہ یار یہ آپ کے ساتھ آپ کے بزرگوں نے ہاتھ کیا ہے یہ آپ کو خلط دین بتا کے گئے ہیں دین اصل میں یہ ہے کتاب از اندل میں اس کو لوگ آگے سمجھا رہے ہیں یار تو اللہ نے گندے ڈوڑا رسک لے رہے ہیں لوگ تیرے خلاف ہو جانگے تو یار یہ بات تو آپ نبی علیہ السلام کو اصل میں سمجھا رہے ہیں کہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں یہ باتیں کی ہیں جس کی وجہ سے لوگوں نے یہ بات پہنچا نہیں ہے لوگوں تا ظاہر ہے الحق مر عربی میں محام رہے ہیں حق کڑوائی ہوتا ہے آپ جتنے مرضی ایسا انداز میں بات کریں جو حق اور سچ بات ہے وہ چپ جاتی ہے اگلے گندے کو جس نے بات نہیں مانتی تو اس کا کبھی یہ سلوشن نہیں ہے کہ وہ دعوت سے پیچھے ہٹ جائیں